بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایڈوکیشن فورتھئیر کا لیکچر پیج نمبر نموان نائنٹی فور تعلوم لرننگ یہ چپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا تعلوم کے قوانین جو ہے وہ کل کا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے تھارنڈائی کے قوانین تعلوم جس میں میں نے جو ہے وہ ڈسکس کیا کل کا جو لیکچر تھا وہ تو قانون امادگی پہ تھا قانون تاثر قانون مشک اور آج جو ہے مہرین نے قانون مشک کے جو ہے مشک یہ جو ہے law of law of exercise اس میں یعنی کوئی بھی مہارت کوئی سکیل کوئی بھی چیز اگر آپ نے سیکھی اگر آپ اس کو دہراتے رہیں گے تو وہ ہمارے اس میں پختگی آ جائے گی ہماری جو عدات ہیں وہ ان کے پختہ ہونے میں بھی یہی اسی چیز کا رول ہے کہ ہماری روزمارہ کی مشک جو ہے اس کی reputation جو ہے وہ ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر وہ ہمارے کردار میں پختگی اختیار کر لیتی ہے قانون مشک سے ماہرین نے کچھ اور بھی زمنی یعنی سب law جو ہیں ان کی نشانی کی ہے قانون فروانی قانون فروانی سے مراد یہ ہے کہ کسی کام کو سیکھنے کی جتنی زیادہ مشک کی جائے اس کام میں اس قدر مہارت ہوگی پھر اس سے اگلا قانون جو بنا وہ ہے قانون شدت قانون شدت سے مراد یہ ہے کسی فیل کی تقرار یعنی بار بار کسی کام کو جتنی زیادہ شدت سے کی جائے اس فیل میں اسی شدت سے استحکام ہوگا یعنی مہیچ اور جوابی فیل کے درمیان تعلق اس قدر مستحکم ہوگا قانون استعمال قانون استعمال کے مطابق کسی مہارت کو سیکھنے کے بعد اس کا جس قدر زیادہ استعمال ہوگا مہارت میں اس قدر نکھار پیدا ہوتا چلے جائے گا قانون ادم استعمال قانون ادم استعمال کے مطابق اگر سیکھی گئی مہارت کی مناسب مشک نہ کی جائے تو سیکھا ہوا فیل اور مہارت فرموشی کی نظر ہو جاتا ہے یعنی ہم بھول جاتے ہیں مثلا اگر طالبین وہ اپنے نسابی مواد کو دہرانا چھوڑ دے تو کچھ عرصے کے بعد یاد کیا ہوا مواد جو ہے وہ بھول جائے گا کوئی بھی چیز کوئی بھی مہارت کوئی بھی کام اگر آپ نہیں کرتے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں آپ بھول جاتے ہو قانون تازگی اس قانون کے مطابق سیکھی گئی مہارتوں اور یاد کیے گئے مواد کو مشک کے ذریعے تازہ رکھنا ضروری ہے اس قانون کے مطابق عرفیلیات کو دہرانا جائے تو وہ فراموش ہو جاتی ہیں قانون تاخر قانون تاخر اس کے مطابق کسی مواد یا سیکھی ہوئی مہارت کو جتنے زیادہ قریبی عرصے میں دہرانا جائے اس کا نتیجہ اس قدر مصبت ہوتا ہے یعنی جب آپ کوئی بھی لیکچر تیار کرتے ہیں جیسے آج کا لیکچر جو ہے اگر آج ہی آپ اس کو دو تین دفعہ جو ہے وہ ریوائز کریں گے اس کو یاد کریں گے تو یاد ہو جائے گا لیکن دس دن کے بعد یہی لیکچر آپ کریں گے تو آپ کو اس کی جو ہے وہ بالکل سمجھ نہیں آئے گی قانون مشق یہ ہے کہ کسی کام کی کسی چیز کی جتنی زیادہ مشق کی جائے تعلیم کا میار اتنا ہی اچھا ہوگا ماہرین کے خیال میں ایک معلم درجہ زیل کچھ اس کے لیے انسٹرکشن ہیں کچھ سجیشنز ہیں جس پر عمل کر کے کمرہ جماعت میں قانون مشق جو ہے وہ عملی طور پر وہ استعمال کر سکتا ہے کیا کرنا چاہیے جی ایک معلم کو قانون مشق استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے طلبہ کو سیکھی ہوئی مہارتوں اور یاد کی ہوئی معلومات کی مشق کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں اس سلسلے میں وہ کیا کرے ہفتہ وار یعنی ویکلی یا مہانہ ٹیسٹ کردار ادا کرتے ہیں نمبر دو طلبہ کے لیے طلبہ کو مستحقم اور دیرپا بنانے کے لیے تقراری طریقہ ڈریل ٹیچنگ میتھرڈ جو ہے وہ استعمال کیا جائے یہ طریقہ ابتدائی جماعتوں میں بچوں کو طلبہ کو حروف الفاظ گنتی اور پہاڑے یعنی ٹیبل سکھانے میں بہت معامل سابق ڈریل میتھرڈ یہ کہ بار بار اس کی تقرار کی جاستی ہے ریپیٹ اس کو کیا جاتا ہے مولم کچھ بات کا علم ہونا چاہیے کہ دوہرائی کی عمل سے طلبہ کے سبق میں موجود خامیاں دور ہوتی ہیں اور اس سے انہیں اتمنار اور خوشی ملتی ہے ہم نسابی سرگرمیوں مثلا کھیلوں ایتلیٹکس کے مقابلوں میں مشک اہم کے دار ادا کرتی ہے اگر کھلاڑی کسی کھیل میں شرکت سے پہلے مناسب مشک اور تجربہ حاصل نہ کرے تو وہ کھیل میں آلہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے سے کاثر رہتا ہے بار بار کی مشک سے مہیج یعنی سٹیمولیس یعنی عمل اور عدی عمل میں تعلق کافی مضبوط ہو جاتا ہے اور اس طرح سیکھی بھی مہارت فرد کی شخصیت کا مستقل حصہ بن جاتی ہے یہ قانونیں مشک سے کچھ اور زیلی قوانین زمنی قوانین نکلے تھے جو ہم نے کیے آگے نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تھیریز آف لرننگ ابھی تو ہم نے تھورن ڈائیک نے جو قوانین تعلق پیش کی ہے نا کہ سیکھنے کے لیے اس نے کہا امادگی قانونیں امادگی ہے قانونیں تاثر ہے قانونیں مشک ہے اب نظریات ہیں تعلق کے کچھ تھیوریز آف لرننگ فرد کا کردار اس کے سابقہ تجربات کے زیر اثر ہی تبدیل ہو کر نئے تقاضوں سے ہاں مہنگ ہوتا ہے کردار میں صلاح و ترمین کے اسی عمل کو تعلق کہا جاتا ہے باہرین نفسیات کے پیش نظر یہ مسئلہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ کون سے اسباب اور عمامل ہیں جس کے باعث سابقہ کردار میں تبدیلی ہوگو بزیر ہوتی ہے یعنی ہماری سوچ ہمارا کردار ہمارا رویہ بدلتا ہے اور ہم نئی صورتحالتے دوچار ہو جاتے نئی چیزیں لرن کر لکھتے ہیں اس مسئلے کی نویت عملی اور اطلاقی ہے جو تعلیمی عمل میں احساسی حصیت رکھتا ہے اگر معلم ان اصولوں اور طریقوں سے واقفیت ہو جس کے باعث فرد کے کردار میں تبدیلی آتی ہے تو وہ نئی مہارتیں سیکھتا ہے اور اس سے تعلیم و تربیت کا عمل اپنے مطلوب و مقاصد کے اصول میں کامیاب ہو جاتا ہے تعلم کا عمل کیوں کر جاری رہتا ہے کس طرح تکمیل کے مراحل تیہ کرتا ہے اس کا جواب مختلف ماہرین نفسیات کے تجربات اور مشاہدات میں ملتا ہے ان ماہرین کی تحقیقات کا متعلیہ ہم ان اصولوں کو اکس کر سکتے ہیں جو تعلم کے عمل میں مہرین نفسیات جو ہیں انہوں نے دیئے پاولوف ایک دوسرا تھارنڈائک اور تیسرا جو ہے کولر کی تحقیقات پر استوار ہوئے یہ نظریات در حقیقت اس سوال کا جواب ہیں کہ فرد کیوں کر سیکھتا ہے اور کس طرح اپنے کردار میں تبدیلی پیدا کرتا ہے ترمیم کرتا ہے یہ نظریات تعلیم کی ممکنات تو جیہات ہیں تعلیم کی متوجیہات ہیں کونسی ایسی وجوہات ہیں یہاں پہ جو تیوریز آف لرننگ ہے تین جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے پیش کی کس نے کی تھارنڈائک جس کو ابھی ہم نے ابھی جو لیکچر کل کا تھا آج کا تھا اس میں تھارنڈائک پاولوف کولر تین جو ہیں یہ مشہور جو ہیں ماہرین نفسیات ہیں سوال یہ ہے کہ ایسی کونسی فیکٹر ہے ایسی کونسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر ایک فرد جو اس کے پاس پہلے سے علم موجود ہے اس میں تبدیلی اور ترمیم کرنا چاہتا ہے پہلا نظریہ ہے کونیکشنیزم تیوری آف لرننگ اردو میں کہیں گے اعتباطی نظریہ تعلوم کونیکشنیزم تیوری آف لرننگ یہ نظریہ تھارنڈائک نے پیش کیا اس کے مطابق اموزش کو اتفاقی عمل نہیں ہے کہ را چلتے جو ہے وہ اپنے اتفاق سے بائے چانس جو ہے سیکھ لیا تعلوم کی جو کریکٹرسٹرک تھی وہ ہم نے جب پڑھی تو اس میں یہ کہ تعلوم جو ہے یہ ایک شعوری سرگرمی ہے لا شعوری نہیں ہے بلکہ وہ مہیج اور رد عمل کے درمیان جو ہے وہ اشتراک کا نتیجہ ہے کہ مہیج اور رد عمل کے درمیان جو ہے یعنی ایک عمل اور رد عمل کے درمیان جو تعلق ہے اس کا نتیجہ ہے مہیج کے بغیر کسی قسم کے رد عمل کا یعنی ہر عمل کا ایک رد عمل ہے اور مہیج اور رد عمل کے درمیان تعلق کا ہونا ضروری ہے اس نظریوں کو دونوں کے درمیان تعلق کو لازمی قرار دیا گیا ہے اس وجہ سے اس نظریہ تعلوم کو کنیکشنئزم یعنی دو چیزوں کے درمیان جو ہے کنیکشن یعنی عمل اور رد عمل کا نام دیا کیا ہے تھارنڈائک نے تاثرات تھارنڈائک نے تاثرات اور رد عمل کی خواہش کو تعلیم جو اس کے خیال میں تعلیم کی بنیاد ہیں یہی بانٹ یا ربط کمزور یا مضبوط ہو کر عدات میں پختگی یا کمزوری کا سبب بنتے ہیں یعنی دونوں کے درمیان عمل اور عد عمل کے درمیان ایک تعلق ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسانی کردار کسی نہ کسی مہیج کے تابع ہوتا ہے اور مہیج وہ طاقت ہے جو ہمارے حواظ کو متاثر کرتا ہے اور انہیں حرکت پر مجبور کرتا ہے مہیج کے جواب میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے اسے جواب یا اکسل عمل کہا جاتا ہے مثلا اگر کسی فرد کی آنکھ پر تیز روشنی ڈالی جائے تو فوراں سے وہ ہے وہ آنکھیں بند کر لے گا یعنی اس روشنی کا جو ہے وہ عمل ہے اور آنکھیں بند کرنا جو ہے وہ اس کا رد عمل ہے تعلیم کے لیے مہیج کے یعنی سیکھنے کے لیے کسی جو ہے عمل کا ہونا ضروری ہے فرد کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت تک اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کرے گا جب تک اسے کوئی مقصد ضرورت یا مہیج درپیش نہیں ہوگا مثلا بچے دنیا میں عالی مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تعلیم کے لیے حصول تعلیم کے لیے وقف کر دیتے ہیں اس اعتبار سے دنیا میں عالی مقام کا حصول ایک مہیج ہے اور اس کا رد عمل جو ہے وہ بچوں کے حصول علم میں دلچسپی کی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے اس لئے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ مہیج اور جوابی فیل کے درمیان اشتراک کا نتیجہ ہے یعنی اس پورے میں تھورن ڈائک نے یہ بیان کیا ہے کہ تاثرات اور رد عمل کو خواہشات یا کنیکشن یا بانڈ کا نام دیا ہے کہ جب دو چیزوں کے درمیان قریبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے تب جو ہے وہ لرننگ ہوتی ہے یعنی سٹیمولیس اور ریسپونس جو ہے ہر عمل جتنا مضبوط ہوگا رد عمل اتنا ہی مضبوط ہوگا یعنی اگر کامیابی جو ہے وہ اعلی مقام حاصل کرنے کے لئے جو ہے اعلی مقام کا اصول ایک محیض ہے اور محنت جو ہے اس کے لئے آپ وقف کر دیتے ہیں وہ آپ کا رد عمل ہے یہ جو تھا یہ آج کا لیکچر تھا انکاس سے مشروط نظریت علم جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی لیکچر میں ڈسکس کریں گے میں ڈسکس کریں گے کیا